بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جج ارشد ملک کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے سیسیلین مافیا کی جانب سے کرپشن بچاؤ تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے جتنی بھی چالے چلی جا رہی ہیں وہ سب ایک ایک کر کے دم توڑ دی جا رہی ہیں اسی طرح قوم کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت عدلیہ میں کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جن کو اس مافیا نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف طریقوں سے عدلیہ میں بھرتی کروایا تاکہ جج کے منصب تک پہنچنے کے بعد یہ مافیا کے سہولتکار کا کردار ادا کر سکیں اسی طرح جج ارشد ملک کے حوالے سے تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جب سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کرپشن اور دہشدگردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اس وقت سے ہی اس مافیا نے اچانک بڑے پیمانے پر ایڈیشنل ججوں کی تقرریاں اور ان کی بھرتیاں کروانا شروع کر دی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن اس مافیا کا کیس انہی عدالتوں میں چلے گا یہی وجہ ہے کہ جج ارشد ملک کے حالیہ انکشافات کے بعد عدلیہ میں بیٹھی کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج ارشد ملک نے وہ کون سے اہم ترین انکشافات کیے ہیں جس کے بعد عدالت میں کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور نون لیک کی وہ کون سی شخصیت تھی جس نے جج ارشد ملک کو پچاس کروڑ کی آفر کی تھی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام جج ارشد ملک کی کہانی میں اس وقت نیا موڑ آیا جب جج ارشد ملک نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے بیان حلفی دیا بیان حلفی کے مطابق نواز شریف نے جاتی عمرہ میں بلا کر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے یہ وہ وقت تھا جب جج ارشد ملک نواز شریف کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے اسی طرح جج ارشد ملک کا کہنا تھا کہ ان کو ناصر بٹ نے کئی دفعہ قتل کی دھمکیاں دی اور کہا کہ مجھ پر تو چار پانچ قتل کے الزامات ہیں جو چار پانچ قتل کرے اس کے لیے ایک اور قتل کوئی بڑی بات نہیں اسی طرح جب ارشد ملک عمرے پر گئے تو وہاں پر حسین نواز سے ملاقات ہوئی حسین نواز نے کہا کہ نواز شریف اگر رہا ہو گیا تو ہم تمہیں پچاس کروڑ دیں گے اور پوری فیملی کو باہر سیٹ کروا دیں گے اسی طرح نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ناصر جنجوہ اور مہر گیلانی کے ذریعے مزید رکوم کی پیشکش کی گئی جج ارشد ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویڈیو میں اس کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا جبکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ نواز شریف کے عطاب سے بچنے کے لیے انہیں تسلی دے کیونکہ نواز شریف مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شریف برادران کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے ججز کو جان سے مارنے کی کئی دفعہ دھمکیاں دیں جسیس عظمت سعید جب نواز شریف کے کیس کی سماد کر رہے تھے انہیں بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں جس کی وجہ سے انہیں دل میں تکلیف ہوئی اور ہسپتال داخل کروا دیا گیا لیکن پھر بھی ججز ان کی دھمکیوں کو مستق کرتے ہوئے ان کے خلاف فیصلوں سے نہیں ہچکی جائے اسی طرح جج عرشد ملک نے یہ بھی کہا کہ ان کی مزید ویڈیوز نون لیگ کے پاس موجود ہیں کیونکہ ان کے لوگوں نے کئی بار مجھ سے ملاقاتیں کر کر کے مجھے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں نے ملاقات کی ریکارڈنگ بھی کی تاکہ اگر جج عرشد ملک بلفرض دباؤ میں نہ آئے تو ان ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے جج عرشد ملک کو بدنام کروایا جا سکے یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ویڈیوز جو نون لیگ کی جانب سے ریلیس کی گئی اس میں کہیں بھی آرڈیو اور ویڈیو آپس میں میچ نہیں ہو رہی بلکہ ویڈیو کو الگ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں الگ سے آرڈیو چلائے گئی اسی طرح یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب جج عرشد ملک کو دھمکیا دی جا رہی تھی اسی طرح پچاس کروڑ کی آفر کی جا رہی تھی تو اس وقت جج عرشد ملک نے متعلقہ اداروں خاص طور پر عدالت عالیہ یا سپریم کورٹ میں جا کر کمپلین کیوں درج نہیں کروائی ناظرین اکرام ابتدائی تحقیق میں معلوم چلا ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے تحت کاروائیاں ہو رہی تھی تو نواز شریف اور زرداری نے مل کر من پسند ججز کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا اور میرٹ سے ہٹ کر ججز کی بھرتیوں کا صرف ایک ہی راستہ تھا وہ یہ تھا کہ ایڈیشنل سیشن ججز کو بڑی تعداد میں بھرتی کیا جائے جس کے لیے عام طور پر میرٹ کا دھیان نہیں رکھا جاتا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان ایڈیشنل سیشن ججز کو بعد میں مستقل کر دیا جائے تاکہ آگے جا کر یہ ججز اس مافیا کے حق میں فیصلے کریں اور ان کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کریں یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں سیکڑوں گکلا کو بطور رشوت ایڈیشنل سیشن ججز کے طور پر بھرتی کیا گیا جس میں جج ارشد ملک بھی شامل تھے جنہیں بعد میں احتساب عدالت کا مستقل جج مقرر کر دیا گیا لیکن اس وقت تک عدالت کا ماحول چینج ہو چکا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسس ساقب نسار نے عدالتی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے ججز کی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا جس کا آغاز جسس شوکت عزیز صدیقی کو فارق کر کے کیا گیا اور لوئر جڑیشری میں بڑی تعداد میں چھاپے مارے گئے اور اسی اصنا میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت بڑی بڑی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں یہی وجہ ہے کہ جج عرشد ملک نے ریاست کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آئین و قانون کے مطابق کیسز نمٹانے کا فیصلہ کیا اور نواز شریف سے کیے گئے پرانے وعدوں کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کیا یہی وجہ ہے کہ انہی کی عدالت میں نواز شریف کو ایک کیس میں بری کیا گیا اور ایک کیس میں سزا سنائی گئی لیکن نواز شریف کی خواہش تھی کہ وہ تمام کیسز سے بری ہو اسی لیے نون لیگ نے جج عرشد ملک کو دھمکیاں دیتے ہوئے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں دوسری طرف حسین نواز نے نواز شریف کی بریت کی صورت میں پچاس کروڑوں کی آفر کی یہی وجہ ہے کہ سیسیلین مافیا کے اس قصے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عدلیہ نے اداروں کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عدلیہ میں جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے جج عرشد ملک کے خلاف انکوائی کے لیے وزارت قانون کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ جج عرشد ملک کو فل فور عودے سے ہٹایا جائے اور حکومت وقت اس پر انکوائی کرے جس میں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے دی جانے والی سنگین دھمکیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ جج عرشد ملک نے فلیکشپ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو کیسے بری کر دیا کیا اس کے بدلے کوئی بڑی رقم تو نہیں لی گئی اسی طرح ان تمام ججز کی نشان دہی کر کے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں بھرتی ہوئے تھے اور جن مقالا کو رشوت کے طور پر ایڈیشنل سیشن جج کے عودے دیے گئے تھے اور بعد میں انہیں مستقل جج کا عودہ دے دیا گیا ان سب کا ٹریک ریکارڈ اب طلب کیا جا رہا ہے اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سمات ہوئی جس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف الزامات کا جائزہ لیا گیا اور نواز شریف کے دور میں جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے بیرون ملک کروڑوں کی جائدادیں خریدنے کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں اور اسی تناظر میں جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں مزید اہم ترین انکشافات ہونے والے ہیں کہ آخر بیرون ملک کروڑوں کی جائدادیں انہوں نے کن پیسوں سے خریدی تھی اور کیا مافیا نے انہیں بھی کروڑوں کی آفر کی تھی یہ سارے معاملات جلد ہی منظر عام پر آنے والے ہیں اسی طرح چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے سولہ جولائی کو جج ارشد ملک کی ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے سمات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں مریم نواز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جہاں پر مریم نواز سے کہا جائے گا کہ وہ بیان حلفی جمع کروا ہے جس کے بعد جج اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور کروڑوں کی رشوت دینے کے الزام میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھلنے جا رہا ہے جس کی سزا ایک اندازے کے مطابق پچیس سال سے لے کر عمر قید ہے یعنی مریم نواز جو جج اس کو ڈرا دھمکا کر ویڈیو بنواتی ہے اور اسے ریلیز کرواتی ہے تاکہ اس کے کیسز کسی طرح معاف ہو جائیں یہ ساری چالیں اب الٹ چکی ہیں کیونکہ عدالت ایک اور کیس ان کے خلاف کھولنے جا رہی ہے اور یہ اپنے ہی بنائے ہوئے گڑے میں گرتے جا رہے ہیں جج عرشد ملک ہو یا جسس فائد عیسیٰ یا جسس شوکر صدیقی ان کا کیس کھلنا کسی مسئلہ سے خالی نہیں ہے ان لوگوں کے کیسز سے کم سے کم عوام پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سیسیلین مافیا نے ججس کو خریدنے کے لیے کتنی بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور ہر ادارے میں اپنے ہی لوگوں کو بھرتیاں کروا کر اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور یہ اب عدلیہ کے لیے ایک آئیڈیل موقع ہے کہ وہ خود احتسابی کا عمل شروع کرے اس سے بہتر عدلیہ کے لیے اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا اسی طرح مریم نواز کو سولہ جولائی کو ویڈیو سکنڈل کے حوالے سے طلب کرنا مافیا کے لیے دھچکے سے کم نہیں ہے کیونکہ انیس جولائی کو مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرس میں جالی دستاویزات کے معاملے پر بھی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مریم نواز کا جو یہ خواب تھا کہ وہ کسی طرح حکومت گرا کر اپنے لیے اختدار کی راہ ہمبار کر سکے اب اختدار تو دور کی بات اب ان کے لیے سیاست بھی شجر ممنوع ہونے جا رہی ہے ناظرین اکرام اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ جب تک تمام ریاستی ادارے آئین و قانون کے مطابق آزادہ نہ ماحول میں کام نہ کریں اس وقت تک انصاف کے حصول کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا ریاستی اداروں نے اب اس بات کا تحیہ کر لیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عدلیہ اور میڈیا میں بیٹھی کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اسی طرح یہ بھی اٹل فیصلہ ہے کہ مافیا جتنی بھی سازشوں کے جال بچھا لے اسے اپنے اوپر چلنے والے کرپشن کے مقدمات سے خلاصی نہیں ہونے والی چاہیے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیں یا انٹرنیشنل میڈیا کو اپروچ کریں یا غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر ہنگامہ آرائیاں اور فسادات کا منصوبہ تیار کر لیں انہیں کسی بھی سورت ریاست بخشنے والی نہیں ہیں اسی طرح آصف زرداری بلاول کو امریکہ بھیج کر جتنی بھی این آر او یا ڈیل کی کوششیں کروالے زرداری کو کرپشن مقدمات سے چھوٹ نہیں ملنے والی اب اس مافیا کے پاس ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت ریاست کے حوالے کر کے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کریں ورنہ یہ سارے لوگ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بننے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے کسی اور موضوع سخن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے فی امان اللہ